بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ایبر سپیکری اینڈ کیچن کیسے آپ سب دعا ہے آپ جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں شاد آباد رہیں آمین سمہ آمین رمضان کی تیاریاں اروج پر ہیں جہاں پر سہری اور افطاری میں مزے مزے کے کھانے کھائے جاتے ہیں وہاں ڈائجسٹ پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں تو میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک زبردست میچیکل چورن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے انویڈینٹس نوٹ کر لیجئے سونف سو گرام سفید زیرہ سو گرام اجوائن پچاس گرام پسے ہوئے میترے پچاس گرام کالا نمک پچاس گرام بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے زیرے کو واش کرنا ہے کیونکہ زیرے کی اندر کافی زیادہ مٹی ہوتی ہے ریت وغیرہ ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کیا پانی ڈالا اور اس طرح سے گھما دیا تاکہ جو مٹی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور جو زیرہ ہے وہ اوپر آ جائے گا اور ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں جتنا بھی زیرہ تھا وہ اوپر آ گیا مٹی نیچے بیٹھ گئی ہے اور میں نے سٹینر سے اس کو پانی میں سے بہے نکال لیا ہے اچھا جناب تو اب مسئلہ آتا ہے سکھانے کا کہ سکھانا کیسے ہے دھو بھی نہیں ہے تو اس طرح سے ایک راہی میں ہم نے پانی ڈالا پانی کو بوائل کیا اور اس کے پر پرات رہ دی پرات کے اوپر ہم نے دھویا وزیرہ پھلا دیا ہے کچھ ہی دیر میں یہ زیرہ جو ہے وہ سیک سے سوک جائے گا بیس طریقہ ہے یہ بہت ہی زبردست بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ دھوپ میں سکھانے کی بجائے اس طرح سے سکھایا جائے تو زیادہ بہتے رہتا ہے کیونکہ جب تک دھوپ میں سوکنا ہے وہ دوبارہ سے مٹی والا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بہت ہی جلدی بہت ہائیجینک تھے کیسے آپ کا زیرہ جائے بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ہاتھ لگانے پر ویسے ابھی نمی محسوس ہو رہی ہے پانچ منٹ کے لیے اور میں نے سکھایا اور یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو چکا ہے لک وائز بھی اور آواز بھی دیکھیں اس کو اب ہم پلیٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور مزید جو اس میں سٹیم وغیرہ ہے وہ نکل جائے اب بار یہ اجوائن کی اجوائن میں تو بہت ہی زیادہ مٹی ہوتی ہے اس کو ہم نے دو تین بار اچھی طرح سے دھونا ہے یہ دیکھیں جی سیم پروسیس جس طرح سے زیرہ دھویا تھا اسی طرح سے اجوائن کو بھی ہم نے دھو ہو لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کو بھی میں نے اسی طرح سے ڈبل بوائلر پر ہی سکھایا تھا دوبارہ ریپیٹ میں نے ویڈیو اس لیے نہیں کی پہلی بار جو پروسیس کیا تھا وہی میں نے زیرے کے ساتھ دیا ہے سونف دھونے کی ضرورت نہیں تھی سونف میری بلکل صاف تھی اب ان کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ہاتھ سے اب بار یہ ہے ان کو گرائنڈ کرنے کی ان انگریڈینٹس کو ہم نے ڈیفرنٹ بیجز میں گرائنڈ کرنا ہے اکٹھا سارا گرائنڈ نہیں کیا جائے گا چلے جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کو کس کنٹری سے کس سیٹی سے واج کر رہے ہیں مجھے یہ جان کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے جلے جیسے چلتے ہیں ریسپی کی جگہ مکس میں ہمارے انگریڈینٹس گرائنڈ ہو رہے ہیں ہم نے مکین کو ایک دفعہ چلا کر نہیں رکھنا بلکہ بند کر کر چلانا ہے تاکہ ایک دفعہ مکین جوڑ نہ ہو اور دوسرا انگریڈینٹس اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس چورنڈ کو گرائنڈ کرنے کے بعد چھان لینا ہے یا اسی طرح سے استعمال کرنا ہے ویسے میں نے جب بھی یہ چورنڈ بنایا ہے تو میں اسی طرح سے چھان کر بناتی ہوں چھان لینے کے بعد جو اجزہ موٹے رہ جائیں گے ان کو دوبارہ سے میں نے گرائنڈ کرنا ہے لیکن اب کی بار جو پاودر انگریڈینٹس سے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دینے ہیں اس میجیکل چورنڈ کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں اگر آپ کو متلی ہو رہی ہے یا گیز کا مسئلہ ہے یا آپ کا کھانا حضر نہیں ہو رہا آپ نے آور ایٹین کر لی ہے تضابیت ہو رہی ہے رمضان میں افطاری کے بعد یا سہری کے بعد جو مسائل ہو جاتے ہیں ان سب کے لیے یہ جو چورنڈ ہے یہ لا جواب ہے سہری کرنے کے بعد روزہ بند ہونے سے پہلے پہلے آدھا چائے کا چمچ نیم گرم پانے سے استعمال کریں اور روزہ افطار کرنے کے بعد جب تراوی پڑھنے جانے لگے تو اس سے پہلے ہی آپ کھا لیں یا تراوی کے بعد بھی آپ اس کو نیم گرم پانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ